نمسکر دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل سکسا سب کومیت جیسا کہ آپ سبھی کو بتائیں کہ میں آپ کو نائی او ایس کی ہائی سکول کا وگیانوی سے پڑھا رہی ہوں اور جو میں نے چپٹر پر رم بگر رکھا ہے اس کا نام ہے جیو پرکریا ہے جو پارٹ بائیس ہے اور یہ موڈل پانچ میں آتا ہے جس کا نام ہے سجیب جگر اور میں آج اس کا چوتھا بھاگ آپ کو پڑھا رہی ہوں تو ویڈیو کو پر رم بے کرنے سے پہلے سبھی لوگوں سے کہنا چاہوں گے کہ یعنی آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہے سمجھ میں آ رہی ہے تو زیادہ سے زیادہ ویڈیاتیو تک اسے شیئر کی دیئے اور ساتھ میں ایک نمبر آپ کو ڈسپلی کر آ رہے ہیں ہم اسکرین پر تو اس سے اس نمبر کے دورہ بھی آپ آپ سے جڑ سکتے ہیں اور اپنے سمجھ سیاہوں کا سمجھ دان کر سکتے ہیں تو آج جو میں آپ کو ٹاپکس پڑھاؤں گی اس سے پہلے میں آپ کو ریکال کر دوں کہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں کیا پڑھایا تھا تو لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو پڑھایا تھا ابھاو جنیت روگوں کے بارے میں یعنی ڈیفیسینسی ڈیجی جج کے بارے میں اور ان لوگوں میں میں نے آپ کو باتا تھا پی ای ایم بتایا تھے جس میں میری سمج اور کوسٹ کو لوگوں کے بارے میں بتایا تھا ویٹامین کے ابھاو سے ہونے والی لوگوں کے بارے میں آپ سے ڈسکس کی تھی کیا تھا اور اسی طریقے سے میں نے خانیج کے ابھاو میں ہونے والے لوگوں کے بارے میں بھی آپ سے چرچہ کی تھی جس میں اینیمیا اور گھینگا کے بارے میں بتایا تھا تو آج میں آپ کو بتاؤں گی ابھی گمن یا ٹرانسپورٹیشن کے بارے میں تو ابھی گمن یعنی کہ جسے انگلز میں مولتا ہے ٹرانسپورٹیشن پدارتوں کا آدان پردان تو دیکھیں بھوجن تھا تھا آکسیجن کو سریر کے سبھی انگو تک پہنچانے کے لیے اور ہمارے سریر کے جو ویسٹ پدارت ہے ویسٹ مٹیریل ہے اس کو باہر نکاننے کے لیے سریر سے باہر نکاننے کے لیے سبھی جیو کے سریر میں ایک ابھی گمن تنتریہ ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہمارا سریر بہت سے ہارمون سے بھی ثابت کرتا ہے سیکریٹ کرتا ہے جنہیں ان کے لکس انگو تک بھی پہنچانا ہوتا ہے اس کے لیے بھی ٹرانسپورٹیشن سسٹم کی آوشکتہ پڑتی ہے ابھی گمن کے لیے سریر میں ترل پدارتوں کا ترل پدارت جیسے کی رودھی اور لسی کا سریر میں بہنا ہی پریسنچرن یا سرکولیشن کہلاتا ہے یعنی ابھی گمن کے لیے سریر میں جو ترل پدارت ہوتے ان کا وہ سریر میں بہتے ہیں ایک استان سے دوسرے استان میں بہتے ہیں اسی کو ہم سرکولیشن یا پریسنچرن کہتے ہیں اور پریسنچرن کی اکریہ میں بھاگ لینے والے سبھی انگ ملکل پریسنچرن تندر یا سرکولیشن سسٹم کا نرمان کرتے ہیں پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ پودھوں میں پدارتوں کا ابھی گمن کس طریقے سے ہوتا ہے یعنی کہ ٹرانسپورٹیشن ان پلانٹس تو ٹرانسپورٹیشن ان پلانٹس میں دو ٹاپک ہے جل کا ابھیگمن اور خاندی پدارتوں کا ابھیگمن یعنی پودھوں میں جل کا ابھیگمن کیسے ہوتا ہے اور خاندی پدارتوں کا ابھیگمن کیسے ہوتا ہے تو پہلا ہے جل کا ابھیگمن یا ٹرانسپورٹیشن آف ووٹر پودھے کی جڑے مٹی سے جل ایمم خنیج پدارت پرابت کرتی ہے ہم سبھی کو پتا ہے یہ اور یہ جل ایمم خنیج پدارت جو ہوتے وہ پودھے کے جائلنم ٹیشیو کے دوارا پودھے کے ویمن بھاگوں تک پہنچتے ہیں تو یعنی کی جو پودھے کی چڑے ہیں وہ مٹی سے ووٹر اور خاندی پدارتوں کو احسوسیت کرتی ہے اور یہ جل اور خاندی پدارت جائلنم ٹیشیو کے دوارا پودھے کے ویمن بھاگوں تک پہنچائے جاتے ہیں اس پرکار جل کا اپی گھمن یا جل کا ٹرانسپورٹیشن جائلنم ٹیشیو کے دوارا ہوتا ہے جائلنم کی نرجیو سیلز ہوتی ہیں نرجیو ٹیشیو ہوتے ہیں واہینی کا ہے ایمم واہینی کا ہے واہینی کا ہے جنہیں ٹریکیٹس کہتے ہیں اور واہی کا ہے جنہیں ویسلز کہتے ہیں تو یہ جائلنم واہینی کا ہے اور واہی کا ہے مول روموں کے دوارا مٹی سے احسوسیت جل کو پتیوں تک پہنچانے کا کاریہ کرتی ہے یہاں پر ہم نے آپ کو فیگر دکھا رکھی دیکھئے جڑے دکھا رکھی ہیں یہاں پر یہ مول روم دکھا رکھا ہے یہاں مول روم یعنی روٹی ہے یہاں سے مٹی سے افسوس مٹی جو ہوتی ہے افسوس مٹی سے یہاں جل اور خنیج پدارتوں کا افسوس کیا جاتا ہے مٹی سے جل احمد خنیجوں کے اوپر کی طرف کی یہ گتی رسا روحن کہلاتی ہے اسینٹ آف سیپ کہلاتی ہے تو رسا روحن کی قریہ ہو گئی ہے کہ مٹی سے جل احمد خنیج پدارتوں کا اوپر کی طرف اس طرح رسا روحن کہلاتی ہے یہ رسا روحن کی گتی جو ہوتی ہے وہ گروتوہ کرسن کے وپریت دسام میں ہوتی ہے تثہ اس گتی کا کاران واتپوٹ سرجن یعنی ٹرانسپیریشن پل کے دوارہ ہوتا ہے واتپوٹ سرجن کھچاؤ کے دوارہ ہوتا ہے واتپوٹ سرجن کے بارے میں آپ کو پتہ یہ کہ جل کا واسپ کی روپ میں اسٹومیٹا ہوتا ہے یہی کریہ ہوتی ہے واتپوٹ سرجن کی تو واتپوٹ سرجن کے کاران جل کی ویسال ماترہ جو ہوتی ہے وہ اسٹومیٹا کے دوارہ نکل جاتی ہے اور جب ویسال ماترہ نکل جاتی ہے اسٹومیٹا سے تو اس کے کاران ایک نیروات یا ویکیوم بن جاتا ہے خالی ستان بن جاتا ہے جو پانی کو جائلم کے دوارہ اوپر کی اور کیچ لیتا ہے تو رسہ روہن کی کریہ واسپوٹ سرجن کھچاؤ کی کاران ہوتی ہے اور گروتوہ کرسن کے وپریت دیشا میں ہوتی ہے یہاں پہ دیکھیں ہم نے آپ کو فگر دکھا رکھیں جائلم کی پانی دیکھیں اوپر کی طرف جارہا ہے ونوی فلو ہے پانی نیچ سے اوپر کی اور جارہا ہے یہ ونوی اونلی ہوتا ہے یہ کی طرف ہوتا ہے پانی کا پرواہ اب نیکسٹ دوسرا ہے کھاردے پدارتوں کا ابھیگامد پانی پانی پھادے پدارتوں کا ابھیگامد یعنی ترانسپورٹیشن آف فوڈ کو جس پرکار جل کا اسطانہ ٹرانسپورٹیشن جائلم کا دوارہ ہوتا ہے اسی طریقے سے پتیوں کے دوارہ جو بھوڈے نیرمیت ہوتا ہے جو سنسلیسیت بھوڈے ہوتا ہے وہi فلویم کے دوارا فلویم ٹیشو کے دوارا پودھے کی انے بھاگوں تک پہنچایا جاتا ہے جیسے جائلم میں جائلم میں واہی نکائیں واہی گائیں ہوتی تھی نلجیو سیلس ہوتی تھی اسی طریقے سے فلویم میں بھی سجیو سیلس ہوتی ہیں جنہیں چالنین نلکائیں یا سیو ٹیوبز کہتے ہیں ان کے ہی مادیم سے بھوجن کا ابھی گمنیا ٹرانسپورٹیسن ہوتا ہے پتیوں کے پودھے کے انے بھاگوں کو یعنی لیبج کے دوارا پودھے کے انے بھاگوں کو خادی پدارتھوں کا ابھی گمن اسطحانانتھرن یا ٹرانس لوکیسن کہلاتا ہے اور یہ بھوجن جو ہے پتیوں سے پودھوں کے فلوں میں تنوں میں تتہ جڑوں میں سنچت کیا جاتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پتیوں کو درہ سنسلیسید بھوجن جو ہے وہ پودھے کے تلوں تنے میں اکھٹا ہو جاتا ہے فلوں میں اکھٹا ہوتا ہے یا پھر جڑوں میں سنچت ہو جاتا ہے اور اسی قریہ کو ہم ٹرانس لوکیسن یا اسطحانانتھرن کی قریہ کہتے ہیں یہاں پر ہم نے آپ کو فیگر دکھا رکھی ہے فلویم کی چالینی سیل سے دکھا رکھی ہے اسی کے دوارہ خادی پدارتوں کا آوہ گمن ہوتا ہے اب دیکھیں منوسی میں پدارتوں کا ابھی گمن یعنی ٹرانسپورٹیشن ان ہیومن منوسی میں بھی پدارتوں کے ابھی گمن جو ہوتا ہے وہ ایک سسٹم کے دوارہ ہوتا ہے جسے ہم سرکولیٹلی سسٹم یا پریسنچران تنطر کہتے ہیں اب یہ پریسنچران تنطر ہوتا کیا ہے اس کے کیا بھاگ ہوتے ہیں کس سے مل کر یہ بنا ہوتا ہے تو ہمارے سریر کا یعنی منوسی کا پریسنچران تنطر تین چیزوں سے مل کے بنا ہوتا ہے ایک تو ہے ہارٹ جو ملکو سینٹر میں اپستید ہوتا ہے دوسرا ہے بلڈ ویسلز جو نلیا ہوتی ہیں اور ہارٹ سے جوڑی رہتی ہیں اور تیسرا ہے پریسنچران پریسنچران ترال جیسے کی دودھر اور لیب تو منوسیٰ پندالت ہوگا ابھی میں نے آپ کو بتا دیا سسٹم کس کے دوارہ ہوتا ہے اب میں آگے کے چیپٹرز آگے کے ویڈیو میں آپ کو ہارٹ کے بارے میں بتاؤں گی اور پور پریسنچران تنطر کے بارے میں بتاؤں گی تو آج کی ویڈیو میں نئی ویڈیو کا انتجار کیجئے تب تک کے لیے دھنیوال